امریکہ خطے کی سیکیروٹی اور استحقام کے لیے ضروری عمور پر گفتگو کے لیے پاکستانی حکام سے براہ راستہ رابطے میں رہتے ہیں خوشحال اور مستحقم پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے اہم ہے ہر سفارتی رابطے پر بیان نہیں دیا جاتا امریکی میک میں خاردہ کے تجمعان کی نیوز بریفنگ ڈاکٹر آفیا سے متعلق جواب دینے سے انکار شیرمن پی ٹی آئی نے ریاست کے خلاف لوگوں کو اپسایا سنگیل اقنام کی منصوبہ ون دیکھی نو بھائی واقعات میں ملوث اناثر نہیں بچیں گے وزیر آزم شہواز شریف کا ترک نیوز ایڈنسی اینا دولوں کو انٹرویو کہاں ملوث افراد کو عبرتناک سزا دیں گے تاکہ پاکستان میں دوبارہ کبھی ایسا واقعہ نہ ہو بتایا آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی مہایدہ اسی ماں تیپ آ جائے گا مسائل کی وجہ گزشتہ حکومت کی غلط پالیسیاں تباہ کن سلام اور مہنگائی کو قرار دیا موجودہ حکومت عوام اور دوست و ممالک کی مدد سوچ چیلنجز سے بہترین انداز میں نمٹنے میں کامیاب رہے جس نے نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے کا پلان بنایا وہ جماعت کی آج کرچیاں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی کرچی کرچی ہو گئی جو کہتا تھا اکھے میں کلہ ہی کافی آج کلہ بیٹھ کے رو رہے ہیں جو کہتا تھا ان کو رولاؤں گا کبھا بھی روتے ہیں دوپیر کو بھی روتے ہیں شام کو بھی روتے ہیں رات کو بھی روتے ہیں کہتا تھا میں اکیلا کافی ہوں کہتا تھا انہیں رولاؤں گا آج دن رات اکیلا بیٹھا رو رہا ہے شہدہ کی توہین کرنے والا جس بنکر میں بھی چھپ جائے عبرت کا نشان بنا کر چھوڑیں گے ملیم نواز کا آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں جلسے سے جارہانہ خطاب کہا جس نے نواز شریف کی سیاست ختم اور نول لکٹ ٹکڑے کرنے کا منصوبہ بنایا اس کے اپنی جماعت کرچی کرچی ہو گئی اس شخص نے صرف دفاعی تنصیبات کو آگ نہیں لگائی ٹرمپ کے پہلوں میں بیٹھ کر کشمیر کا سودہ کیا جو ہمارے شہدوں کی توہین کرتا ہے ہم بھی ان کا احترام نہیں کریں گے تیرہ اگست کو اسمبلیاں اپنی مدد پوری کر کے جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائیں کیا الیکشنز اب نومبر میں ہی ہوں گے یا آپ اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ کتوبہ نومبر میں نواز شریف کی باپسی جو ہے دیکھیں یہ پارٹی کو تو ان کی ضرورت سفرمت ہوگی جب پارٹی الیکشن میں جا رہی ہوگی جو ریکویسٹ ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور وعدہ بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آؤ پروٹیکٹر بیل جس طرح سے باقی سب کو ملی ہے ان کو ملنی چاہیے تیرہ اگست کو اسمبلیاں تیلی انتخابات اپنے وقت پر اکتوبر نومبر میں ہوں گے نواز شریف کو حفاظتی زمانت ملنی چاہیے وزیر داخلہ رانہ ساناولہ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی بھی نو بئی کے حملوں کی منصوبہ بندی میں ملومس تھے اعتجاج نہیں ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی کوئی تنظیم بغاوت کر کے ریلیف کا مطالبہ نہیں کر سکتی شیئر وین پی ٹی آئی کے خلاف آرمی ایکٹ کا مقدمہ بنتا ہے امران کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ریاست کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور مقدمہ اس کے خلاف بنتا کیا ہے سعود عرب ہو امارات ہو چائنہ ہو پاکستان دوست ممالک وہ جو اپنا آپ کو صادق امین کہتا ہے اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار لیے کہ اگر وہ دوبارہ آتے تو ہم پاکستان کو پیسے نہیں دیتے یہ ضائع کرنے ہو جی بار چیئرن پی ٹی آئی وزیر آزم بنے تو کوئی دوست ملک پاکستان کو پیسے نہیں دے گا مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں پہلے امریکہ کے خلاف چورن بیچار اب اس لیے کی مندت سواجت کر رہا ہے انتخابات کا فیستہ متفقہ طور پر کریں گے پی ٹی آئی سے پہلے مذاکرات کی ادا ہی اب کر رہے ہیں خیریک انصاف پر پابندی لگتی ہے تو خس کم جہا پاک وزیر خارجہ بلاول بھٹو زردارے کی بغداد میں اراک کے صدر وزیر آزم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں اراکی عوام اور حکومت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار مختلف شعبوں میں تعاون کی آزم کا یادہ بلاول بھٹو کا بزنس پورم سے خطاب کہا برادرانہ تعلقات کو شراکتداری میں بدل نہ ہوگا ظاہری ان کو سہولیت کی فراہمی کے لیے بات چیت جاری ہے اور میئر کراچی کے لیے ہمارا امیدوار ہوگا مرتضی وحاب صدیقی پیپلز پارٹی نے مرتضی وحاب کو میئر کراچی کے لیے امیدوار نامزد کر دیا حیدر آباد کے لیے کاشف شوروز اکر کے لیے ارسلان شیخ اور میئر لڑکانہ کے لیے انور لوہر کی نامزدگی کا اعلان مرتضی وحاب کی فریال دالپور سے ملاقات کہتے ہیں وہ تمام جواتوں کے ساتھ مل کر کراچی کی ترقی کے لیے کام کریں گے کوشش یہ ہوگی کہ ہم تمام سٹیکھولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں لوگوں کے ساتھ انگیج کریں ایسی پولیسیز بنائیں جس کے لانگ ٹرم مضبط اثرات ہوں ایپی پس پارٹی جس کی سرشت میں یہ ہے کہ وہ منڈیٹ کو نہیں مانتی چاہے ملک توڑنا پڑے اب بھی ان کے پاس آخری موقع ہے کہ یہ منڈیٹ کا اترام کریں اور جماعت اسلامی جس کا مئر بننے جا رہا ہے اس کے نمبر زیادہ ہیں تو اس کو قبول کریں خرید و فروخت کرنے والوں کو کامیاب نظیف ہونے دیں گے ہمارا مئر قبول کریں حافظ نیم کا پیپلز پارٹی کو پیغام نون لیگ سے تعاون کی اپیل بولے نون لیگ کراچی میں بہتری چاہتی ہے تو ہمارا ساتھ دیں کراچی میں ست بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کے لاپتہ اسسسنٹ ڈائریکٹر کی لاش مل گئی پینتالیس سالہ آزر خان نے فائیام میں رہتے تھے ہم ذلس سے جھگڑے میں زخمی ہوئے اسپتال میں چل بسے مہتاب نوی شخص پیر کو لاش ایری سردخان نے سوراب گوٹ میں رکھوا کر چلا گیا کراچی میں پورٹ قاسم کے خلیق گھٹر کی صفائی کے دوران دو خاکروب خلاک ہو گئے دو دو سنگے بھائی تھے روشن گھٹر کی صفائی کے لیے اترا واپس نہ آیا تو چھوٹا بھائی کرن گھٹر میں اترا دو دو ڈوب گئے کراچی کے چاہ کی وارہ روڈ پر مبایدہ پولیس مقابلہ فارق اطلاباد میں ایک ڈاکو زخمی دوسرا گرفتار آسلیہ چھینہ گیا سمان برامت پولیسہ نے جہور سماوہ شاپنگ مال کے خریب ڈاکووں کی فائرنگ سے دو شہری زخمی جنڈے والا میں ماں سے جھگڑا کرنے پر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو ختل کر دیا دوسرا جانب جنڈے والا باغ والا میں بیوی نے معمولی تلق کلامی پر شہور کو فائرنگ کر کے ختل کر دیا بہیرہ عرب میں توفان بائے پر جوائے بننے کا امکان میں ایک پہ موسمیات تک خبردار کر دیا کہا جنوبی بہیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ موجود ہے جو کراچی سے پندر سو پچاس کلومیٹر دور جنوب مغرب میں ہے ہوا کا کم دباؤ آج شام تک شدت اختیار کر کے توفان میں تبدیل ہو سکتا ہے پاکستان کے کسی ساہری علاقے کو کوئی خطرہ نہیں